تمہیں بھیجا کیسی لئے ہے کہ اللہ نے جن پر لانتے بھیجیں ان پر جا کے تم مربانی کرو ان کو جا کے کسی طریقے سے لے کر آؤ تبلیغ کیسی لئے کی ہے کہ اپنے بیٹھ کے حلوے کھانے کے لئے تو نہیں کہ آپ ایک جگہ کٹھے ہو جائیں رائنوینڈ میں یا کسی جگہ اور آپس میں ایک دوسرے کو سناتے جائیں سناتے تقریریں شام کوئی کٹھے اور کہا جی ہم دے تبلیغی اجتماع میں چلے گئے یہ اجتماع کٹھا ہو کہ ان کو کیوں نہیں لاتا اب ہمارے کئی خویر اثر آپ چلے گئے تبلیغی نماز میں مشہور ڈانسر ہے میں ایک ملک صاحبہ بڑے ان کے چرچے چاہ رہے ہیں آپ یوٹیوب اٹھائیں تو آپ سے زیادہ لائک سن کے ہیں یوٹیوب اس سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں کس چیز پہ کہ وہ یہ چیزیں چاہیے ان کو پرموشن کے لئے کہ وہ ایک مرد ہے یونیک مرد ہے اور وہ تاریخ جمیل کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے وہ اس کو پگڑی بناتے ہیں وہ اس کو امامت والی کرسی پہ بٹھا کے جمعہ کا خطبہ دلواتے ہیں وہ خطبہ دیتی ہے اور پھر آکے پھر ناشنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ تو میری روٹی روزی ہے یعنی کہ برائی کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جہاں اچھے لوگ اپنا تاریخ جمیل صاحب کا نام اپن نہیں بہت مانا جاتا ہے غامدی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی گولمل کرے کے کر جاتے ہیں یعنی کہ حقوق پہ دینا چاہیے نہ جائے اس ڈیفنیشن کے پر نہیں آتے اس ڈیفنیشن میں بات کر کے ختم کر دیتے ہیں خنسے کا حقوق اسلام میں بھی ہیں یہ بھی ہیں اسلام میں اس کے حقوق تو بتا دیں کہ یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ جو آپ نے کہی ہے یہ بڑی گہری بات کہی ہے میرے نزدیک کسی انسان کا یہ کہنا کہ ہم scoop نہیں دیئے ہیں بزاعتہ خود اس میں ایک تقبر ہے کہ شاید ہم کوئی ایک سپیشل لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حقوق دینے ہیں بھئی ہم جس سسٹم کو مانتے ہیں اس نے ہمیں حقوق دیئے ہیں اس نے سب کو حقوق دیئے ہیں so the very fact کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ہمیں نہ ان لوگوں کی حقوق دینے چاہیے وہ بھئی تم ہوتے کونوں حق دینے والے تمہیں کس نے ایسا سپیشل رائٹ دیا دیا ہے کہ تم کوئی ایسے سپیشل پرسن ہوگی تو بزاعتہ خود یہ ایک پرابلم ہے ہاں میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کا حق چھین سکوں میں حق دینے والا تو ہوئی نہ سکتا حق تو اللہ تعالی دیا ہے میں چھین سکتا ہوں جو کہ چھینتا ہوں بہجد دمائشہ چھینتا میرا حق تو آپ کے پاس پڑا ہے میرے پیرنٹس ہیں تو میرا حق آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور میں ایکس کارڈ بنا لیتی ہوں مجھے ملنا ہے ایک عورت کی حصے سے حصے کا پچاس لاک روپیہ بھائی کو ملنا ہے ایک لاک روپیہ تو میں تو اس پچاس میں کسی وجہ سے بھی نہیں بنواؤں گی ایکس کارڈ میں اس وجہ سے بنواؤں گے مجھے پورا لاک روپیہ ملے گا حق وہاں زب تو ہو گیا اور اس میں بل آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں وراست کے حقوق میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو ایکس کارڈ بنوائے گا مرد بنوائے گا تو اس کو عورت والا حصے ملے گا عورت بنوائے گا اس سے مردولا وراست میں حصہ دیا جائے گا تو یہ ہمارا ہے پھر دوسرا اس میں سربرا گرو کو بنایا اگر والدین آپ کو نہیں آیا کوئی بھائی نہیں آرہا کوئی خونی رشتہ نادرہ کے پاس نہیں آرہا تو گرو والد کی جگہ سربائی لے گا اس کا مطلب ہے آپ نے تو فیملی ٹری میری ختم ہی کر دی اب آپ نے گرو کون ہوگا وہ نادرہ بتائے وہ کون ہوگا یہ اس کی کیٹیگری ہوگی یہ اس کا فیگر ہوگا یہ اس کی جنس ہوگی وہ عورت ہوگی وہ مرد ہوگا وہ کون ہوگا وہ گرو آپ نے گرو کو سربرا بنا دیا اب اس کے پاس وراست کے حق بھی آگیا اس حق کو اس کی جھولی میں ڈال دیئے وہ مجھے کیا کر رہے اپنا حق سمجھ کے مجھے بیچ رہے وہ کہہ رہے کہ یہ جو میرا چیلہ ہے میرا کابو میں نہیں آیا کشش جونسی اس نے میری بڑی بیستی کروایا یہ ساری برادری کہتی یہ ٹی وی بیٹھ کے میں اس کے پاس کسی نے اس کو رکھا تو میں اس سے پانچ لاکھ روپے لوں گا صحیح اور پانچ لاکھ کس چیز کے ہیں اب مجھے دوسری پارٹی میں سے جو دوسرے خواہر حصر ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی آکے کھڑے ہوتے ہیں حدالت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی کلچر کی لڑائی لڑے جو فقیری کلچر میں وہ کہتا ہے آج ہم ہم دے دیں گے دس لاکھ دیں گے صحیح اور وہ دے بھی دیتے ہیں یعنی کہ مجھے ایک جگہ سے مجھے وہاں سے نکال کے فیمیٹری سے ایسے گروہ کے حوالے کر دیا ہے جو کسی وقت مجھے بیج سکتا ہے وہ بیج کے جب دوسرے گروہ نے خریدا ہے اسے پانچ لاکھ میں خریدا ہے اگر وہ اسے بھی میری نابنی میں تیسرے کسی اور گھر میں چل جاتی ہوں تو وہ دس لاکھ لے گا یہ آٹومیٹکی ڈبل ہوتا جائے گا صحیح میں اضافہ کر دوں کہ آپ نے بتایا اور وہ وقائدہ بائنگ ان سیلنگ ہوتی ہے اس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ لاکھ دس لاکھ جو بھی اس کی بنتی ہے اور وہ بھی جاری بات ہے اس کی سکل لیول پہ ہوگا اس کی ابلیٹی پہ ہوگا جو بھی اس کے یعنی اس کی ویلی ہوگی کوئی نہ کوئی نہ کسی میار کی اوپر سیٹ ہوگی اچھا اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بھی حکومت نے کچھ دن پہلے اعلان کیا کہ ہم سات ہزار روپے مہانہ جو ہیں وہ خواجہ سرا کمیونٹی کو دیں گے جو ایکس کارڈ بنائیں گے تو یہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے حکومت کے جو اندر پولیسی چاہ رہی ہے وہ ساری کسرا سیاست چاہ رہی ہے جو ہم وہاں دیکھ رہی تھی جو پانچ لاکھ کا مجھے خریدہ تو بیس لاکھ کا تو وزیر بھی بک جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی بک رہا ہے کس لیے کہ اپنی پارٹی چھوڑ ادھر چلا گیا ادھر سے توڑ کے ادھر چلا گیا وہاں سے اور پیسے مل گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ اس کو use کر رہا ہے تو میرے پاس میرے نام کا پیسہ دوسروں کے ہاتھ میں دیا گیا وہ مجھے استعمال کر رہا ہے بہتک ہے ٹھیک ہے نا اس ہی استعمال میں انہوں نے کہا کیسے پرموشن ملے گی جیسے وہ لالچ میں وہ ایکس کارڈ کے ذریعے ڈبل لے لے گی مل کے آئے جیسے دو ہزار روپے تین مہینے بعد پر انہوں نے تالیس سو روپے ان کو ہم سپیشل کر رہے ہیں سات ہزار دے رہے ہیں کوئی بھی ماں اپنے بچے کا لکھوا دے گی کوئی بھی غریب گھروں میں ہے وہ ہی ایکس لکھوا دیں گے اب ایکس کہاں کھاں چلے گا اس سے آپ کو کچھ مل نہیں رہا بس آپ کو یہ کہہ دیا کہ اس ایکس سے آپ کبھی شادی کرنے جائیں گے کیونکہ نہیں یہ شادی تو نہیں ہو سکتی یہ بڑی پھریشان کون بات نہیں ہے کہ صرف لالچ کے پیچھے لوگوں کو ایکس کارڈ بنوانے کی مطلب یہ رکھتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں they haven't thought it through وہ سوچا نہیں ہے جیسے اب دکٹر دیکھیں میں تھوڑی سی مثال بات ہے دکٹر بنی ہے تو وہ دکٹر پڑھ کے بنے گی ایکس کارڈ کی وجہ سے دکٹر نہیں بنے گی تو وہ ویسے جا کے نوکری لے 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 اس کے بعد تو میریٹ ہے یہ جتنے پڑے لکھے ہیں ان کو سی اگزیمپل طور پہ کارڈ شنج سے اٹھایا گیا ان کو مراد دی گئی ہیں ظاہرہ ان کے لئے تو ایک پروفیشن بن گیا بے کل جنڈر مینورٹی تو جنڈر ڈیسفوریا کے اوپر جی میں اس کی سپیشلیسٹ ہوں یہ چیزیں ہیں سامنے میری ایک سپیشن اس پر آئیسا کنفرم تو نہیں کتتا اس لئے میں سپیشن کے طور پہ ہی کہوں گا کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سات ہزار روپے ہیں یہ دو مہینے کے لئے ملیں گے اچھا اون کوئن نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے now this is what is possible کہ شاید یہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ فیملیز ایسی ہوں بہت سی فیملیز ایسی ہوں جو کہ یہ چودہ ہزار روپے لینے کے لئے کر لیں تو وہ دو مہینے کے بعد پیسے تو رک جائیں گے صحیح لیکن اس سپیکٹ کے کارڈ بن جائے گا اور اسے ڈیٹا بیس بن جائے گا جو کہ باہر شاید پھر ڈونرز کو پریزنٹ کیا جا سکے کہ دیکھیں اتنے ہمارے پاس ایکس کمیونٹی پاکستان میں موجود ہیں تو پیسے تو دو مہینے بعد بند ہو جائیں گے لیکن شاید وہ پھر جو آ گیا اپنے بعد کہی وہ بیچنے والی تو وہ شاید پھر یہ انفرمیشن باہر بیچی جائے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور اتنی کمیونٹی اور ایک شاید فنڈنگ کا ایک اور آ جائے اگر میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ایٹ ورن بھی سرپرائز کے کل اگر یہ بات ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے عزیز بتائیں یہ جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ٹرانس جنڈر ایٹ کو بہت پوش کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے شاید یہ الگی بی ٹی کی لوبی کا بھی ایک کام ہے اور ہم کچھ ریپورٹس بھی ہم سامنے ڈسکاس کرتے رہے جہاں پہ کچھ فورن ندارے جو ہیں جس طرح الگا کیا اپنے مثال پہلے بھی دی یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اس وقت جو لوگ اس بل کو پوش کرنے میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے جو لوگ اس کو پوش کر رہے ہیں اس وقت جو اس کے حق میں ہیں ان کے تو کوئی تاثرات ہے ہی نہیں کچھ لوگ ہیں یہ اللہ اللہ